بیر الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام عنہ شرکل نبیائی و المرسلین نبینا محمد و آلہی و صحبی اجمعین اما بعد یہ آیت نمبر ایک سو چروع نموے تک ہم پہنچ گئے تھے آیت البر کے بعد بر کا مطلب نہیں کی کچھ نیکی کے ابواب قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں پہلے عدل انصاف قصاص پھر اموال کی حرمت اور حفاظت پھر عبادت روزہ اور دعا اس کے بعد پھر عبادت حج اور جہاد جہاد کے بارے میں کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی آج جو آیت آ رہی ہے تھوڑی سی اس پر بات مزید ہوگی آیت نمبر ایک سو پچانوے وَاَنفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ تم گی پنکہ اور بھی ہلکہ کرنے میں ابو ایو بن ساری رضی اللہ عنہ ایک غزوہ ایک جنگ میں شریک تھے جہاد کیا ایک مارکہ تھا تو آغاز ہوا چاہتا تھا جنگ کا تو مسلمانوں میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ نکلا اور اکیل آتا نے تنہا دشمن کا پورا لشکت جو ہے اس پر ٹوٹ پڑا اور یعنی کمال بہادری دکھاتا ہوا وہ بڑھتا ہی چلا گیا اندر تک تو سب لوگ دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئے جنگوں میں عام طور پر خاص طور پر شروع میں غیر معمولی بہادری دکھانے سے جو ہے نا وہ مارکہ جیت لیا جاتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یار یہ تو بالکل اپنے آپ کو تباہی میں یوں تو نہیں ہوتا ہے اسلام یوں تھوڑی کہتا ہے کہ آپ ایسے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال لیں تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ آئیت پڑی وَعَنْفِقُوا فِسْمِ وَلَاتُ الْقُوَيْدِكُمِ الْتَحْلُقَ اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم لوگ آئیت کی غلط تفسیر کر رہے ہو یہ آئیت ہمارے بارے میں اتری تھی اسلام کے حال جب کچھ اچھے ہونے لگے تھے اور کچھ صورتحال قابو میں آنے لگی تھی تو ہم انسار لوگوں نے جنہوں نے اپنا بہت کچھ جو ہے نا وہ زندگی کا جو معمول ہے وہ روک لیا ہوا تھا گھر بار کو وقت دینا تجارت کو اور اور بھی اپنے دنیا کے دندوں کو تو ہم نے کہا کہ اب ہم کچھ تھوڑا سا درہ دنیا میں مگن ہو لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے صورتحال نورمل ہوئے تو ہمارے بارے میں یہ آئیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو لگاؤ اور اپنے آپ کو تباہی تو یہ جہاد میں فیدائیت یہ تباہی میں ڈالنا نہیں اپنے آپ کو بلکہ جہاد سے دنیا کی طرف کو لوٹنا یہ تباہی ہے امت کے حق میں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ فی سبیر اللہ جو ہے تھوڑا سا درہ دہن میں رکھئے قرآن مجید کا جید کی ایک خاص صلاح ہے عام طور پر ہمارے ہمارے ہیں فی سبیر اللہ سے مراد ہوتا ہے مفت تو فی سبیر اللہ سے مراد ہوتا ہے ویسی دیکھیں یہ جو چیز ہے جہاں نماز کا حکم ہوا ہے وہاں فی سبیر اللہ نہیں کہا گیا فی سبیر اللہ سے مراد یہ لینا کہ جی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا یہ فی سبیر اللہ کا مطلب نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو نماز جہاں پہ پڑھنے کا حکم دیئے وہاں کہتے کہ نماز پڑھو اللہ کے راسم فی سبیر اللہ روزہ رکھنا اسی طریقے سے حج کرنا کوئی دوسرے ذکر رزکار تلاوت وغیرہ کسی عبادت کے ساتھ فی سبیر اللہ کا ذکر نہیں ہوا ہے ایک جہاں انفاق کا حکم ہوا ہے قرآن مجید میں وہاں فی سبیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک جہاں قتال کا ذکر ہوتا ہے انفاق اور قتال غالباً صحیح مسلم کے میں جو ہے وہ ایک باب آتا ہے کہ صوم فی سبیر اللہ روزہ جو ہے فی سبیر اللہ تو ایک مبتدی کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب بتانے روزے کے حوالے سے یہ اس کے نیجے پڑھے تو وہ یہ ہے کہ جب بعد میں جہاد میں ہو تو اس میں روزے کا حکم کیا ہے تو فی سبیر اللہ سے مراد تو روزہ جو ہے وہ جہاد کے دور فی سبیر اللہ سے مراد بنیادی طور پر جہاد ہے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا جو قوز ہے اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور کروانے کا جو ایک عمل ہے اور جو انبیاء کو سونپیگی رسولوں ایک مہم ہے اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو جس کے اندر آزمایا جاتا ہے اس خاص عمل کو اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے فی سبیر اللہ ٹھیک ہے تو یہ کسی اور چیز پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے یہاں تک ہوا ہے کہ سورة توبہ کے اندر زکاة کے آٹھ مسارف میان ہوئے ہیں پڑے ہوں گے آپ نے انما صدقات للفقراء والمساکین والعملین والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیر اللہ وابن سبیر جو ساتوہ مسارف بیان ہوا ہے وہ فی سبیر اللہ بیان ہوا ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ فی سبیر اللہ کا مطلب غریبوں کے لئے یتیموں کے لئے بیواؤں کے لئے غلط بات ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ سارے ہی مسارف فی سبیر اللہ ہیں تو کیوں یہ کہا کہ بھی یہ غریبوں فقیروں کے لئے راہگیر ہوتے ہیں ان کے لئے ہیں اور یہ فی سبیر اللہ کے راتے کے لئے یہ کہا مطلب ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ فی سبیر اللہ جو ہے وہ کسی بھی نیکی کے کام کو فی سبیر اللہ نہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فی سبیر اللہ جو ہے وہ اس سے مرادہ پڑھ لیجیے تفاصیل وہ کہتے ہیں جہاد ہے زیادہ سے زیادہ کچھ علمانیں جن میں قرضاوی صاحب بھی آتے ہیں اور سلمان الودا کچھ اور خاصی ابتعداد ہوگی ایسے علماء کی دور حاضر کے اندر جب امت کو جو ہے وہ خاص قتال کے محاز کے علاوہ بھی کئی سارے محازوں پر باطل کے خلاف سرگرم ہونا تھا ڈٹنا تھا اور اس کے اندر بہت ساری محنتیں قربانیاں کاوشیں اور انفاق وہ درکار تھا تو یہ البتہ ان لوگوں نے کیا کچھ پرانوں کی بھی انہوں نے حوالے دیئے کہ فی سبیل اللہ کی جو مدد ہے زکاة کے مصارف میں اس میں داہرہ جو قتال کی مدد ہے مجاہدین کو جو ہے وہ ہتھیار فراہم کرنا ان کی دوسری ضروریات وہ تو ہے ہی ہے یہ نہیں انہوں نے کہا سغفر اللہ مردہ قادیان کی طرح کہ اس کو تو اب ختم سمجھئے آئندہ کے لئے تو اب یہ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر بھی جو جو پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں آپ باطل کو زیر کرتے ہیں ٹھیک ہے باطل کو زیر کرنا پچھاڑنا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ناکام کرنا اور ان کے مقابلے پر اسلام کے ایسے سٹریٹیجک جو کچھ اہداف ہیں یا جو کوئی منصوبے اسلام کو درکار ہیں ان پر خرج کرنا بھی انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم زکاة کی مدد سے زکاة سے اس ساتھویں مدد کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے گا تو مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اگر میڈیا میں مسلمان جو ہیں وہ کفر کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے ہیں تو ایسے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے زکاة کا مال وہ خرج کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ یا بات ایسا کوئی آپ کوئی ریسرچ سینٹر ریتا بناتے ہیں جس کے اندر آپ باطل نظریات کے خلاف جو ہے وہ امت کو آپ صحیح نظریات سے ایک ویپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دعوت کے بھی وہ پہلو جو باطل کے ساتھ ایک کشمکش کے اندر آتے ہیں تو یہ فی سبیر اللہ کا دائرہ ہو سکتا ہے کہ خاص قتال یعنی مسلح لڑائی سے وسیطر ہو بہت سرے اور میدان جس میں آپ ذکر پہنچاتے ہیں کفر کو باطل کو شرک کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں مگر سبیر اللہ جو ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ بہرحال یہی رہے گا کہ دنیا کے اندر دین اسلام کو غالب کرنا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا جس کا تھوڑی دیر پہلے دیکھر ہوا ہے لِتَقُونَ یہ جو ہے حَتَّيْكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ تو بازے گا براندر لِتَقُونَ کلمة اللہِ اللہ کا بول بالا ہو یہ کلمہ سے مراد بول اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو دنیا کے اندر تو جو جو سرگرمی مسلمانوں کی اس میدان کے اندر ہوگی اس کو ہم کہیں گے فی سبیر اللہ تو یہ اللہ کے راستے میں یہ بھی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک رات لگانا اللہ کے راستے میں یا ایک دن کا پہر لگانا لَغَدْوَةٌ اَوْرَوْحَةٌ فِي سبیرِ اللہ خیرٌ مِنَ الدِّنْيَا وَمَا فِيهَا جہاد کے اندر ایک صبح لگا لینا یا ایک شام لگا لینا دنیا وَمَا فِيهَا سے افضل ہے جب ٹیامت کے روز آمالنا میں کھلیں گے اور اور لوگوں کے نتیجے ریزل نکلیں گے ان کی جد و جہود کے تو اس دن ان کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا کسی کو مل گئی تھی اس سے بہتر تھا کہ اس نے دنیا کے اندر کچھ ساتھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا لی تھی تو یہ کیونکہ فیس بیلیلہ یہاں پر آیا ہے تو آئندہ کے لیے ہم تاکہ اس کا تھوڑا سب تو کہا کہ اپنے آپ کو بربادی میں میرے ڈالو اس کی جو تفسیر ابو یوب انساری نے بتایی ہے تو وہ کیا ہے کہ فیس بیلیلہ سے آپ دل کو اچارٹ کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ کہیں بس جی ہم مسجدیں ہیں اور اعتقاف ہیں اور نمازیں ہیں اور تسبیحات ہیں اور جی روحانیت ہے اور سردھنہ ہیں مزے مزے کی جو ہے نا وہ دین کی باتوں پہ اور اسی کے اندر جو ہے نا وہ کر دینا ہے دنیا کے اندر کچھ غرض ہی نہیں ہے مولوی صاحب کو یہ ایک مخصوص کیریکٹر ہے دینداری کا جو کہ اور سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسی کو فیس بیلیلہ کے لئے وہ اپنے نمازوں کو فیس بیلیلہ کے لئے جیسے میں نے کہا کہ یہ جتنی عبادتیں ہیں ان کے لئے قرآن مجید میں فیس بیلیلہ کا لفظ نہیں آیا تو یہ نمازیں یہ روزیں یہ حج اور یہ ذکر اذکار دعائیں بلیغ کسی وقت جو ہے وہ اس نوعیت کے ہو کہ جس میں آپ کا اسلام اور باطل کی کشم کش ہوتی ہے پھر بلا شبہ فیس بیلیلہ کے اندر وہ بھی آ جائے گا اچھا دوسرا جو ہے نا وہ نیکی اس باب میں اللہ کے راستے کے اندر سرگرم ہو جانے اور اپنے وسائل کو خرچ کرنے اور لٹانے کے معاملے میں پرفیکشن کی یہاں تاقید کی گئے وہ احسن احسان کیا ہے احسان ہے عبادت کے کسی عمل میں امدگی لے کر آنا اس کے اندر ایک پرفیکشن لے کر آنا اس کی جو ہے نا وہ ایک جو ڈائمنشن یا ایک جہد جس رسول اللہ میں بیان کی ہے کہ جی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم ات کم یہ کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے رسول اللہ تعالیٰ نے ویسے فرما دیا کہ ہر ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے احسان اردو والا احسان نہیں اردو والا احسان مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا ممنون کر لینا کسی کے ساتھ بھلا کر دینا کو اس کی مفہوم سے یہ نکلا ہے لیکن اردو میں جو ہے نا وہ احسان تھوڑا سا محدود ایک مینہ دیتا ہے عربی میں احسان کا مطلب پرفیکشن کرنا اور امدگی کرنا اور اس کے اندر کوئی کمی عیب باقی نہ رہنے دینا کوشش کی حد تک تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے احسان تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر چیز کے اندر ہی احسان کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ جب تم کسی کو قتل کرو تو اس کو بھی بھلے طریقے سے قتل کرو جب کوئی زبا کرو تو اس کو بھی بھلے طریقے سے زبا کرو ایک حدیث کے اندر رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی دلکس بات ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم لوگ کسی کو دفنا رہے تھے تو اس کی لہد بنائی جا رہی تھی تو رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھی یہ لہد یہ صحیح نہیں ہے اچھی نہیں ہے اس کو اچھی طرح بناؤ تراشو پھر اس کی بات کہنا کہ دیکھو بات سنو یہ جو ہے نا یہ جو فوت شدہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لہد جو ہے نا اس کی کیسی بھی بن گئے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے ان اللہ یحبو اذا عمل احدوکم عملا ان یتقنہو مگر اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم جو بھی کام کرو اس کو جو ہے نا پرفیکٹلی کیا کرو جاکہ سبحانہ الرسول اللہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ لہد کو بھی آپ بنائیں تو وہ بھی ٹیڑی میڑی جو ہے نا وہ چلے جی گزارہ کرنا ہے مرد ہے اس کا کیا کرنا ہے اس نے کون سے سبحانہ بار ڈیکوریشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو مگر یہ ہے کہ یہ ایک اپروچ ہے مسلمان کے اندر وہ اپنے تمام عمال میں عمدگی پیدا کرتا ہے یعنی حقیقت ہے کہ یہ رسول اللہ کی ایک حدیث بندہ سن لے کوئی اس کا میدان جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے مگر وہ جیسے ہم نے رسول اللہ یہ جو تھرڈ سب سے برا مال جو ہے نا مسلمانوں کا ہوتا ہے سب سے عالی چیز جرمنی سب سے عالی چیز بناتا ہے رسول اللہ لہد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی لہد بھی بناو تو اس کو بھئی اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اسی نبی کے امتی ہیں کہ جو سب سے رہے ہوئے سب سے تھکے ہوئے اور سب سے تھرڈ کلاس ہیں اور اس پر راضی ہیں کہ یہ وہ سب سے بیک بینچر ہوں اور سب سے پیچھے ہوں تو اسلام جو ہے وہ ایک عبادات کے اندر اور جو ہے وہ جہاد کے اندر اور پھر اپنے تمام ہی آمال کے اندر امدگی کو پسند کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ حج کا جو ہے وہ شروع ہی جاتا ہے بیان حج اور عمرہ کا کہ اس کو اس میں بھی تمام کرو پورا کرنے کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹلی کرنا ایک تو یہ ہوتا ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تسویت الصفوف من تمام الصدا صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے جو ہے نا مکمل ہونے کا حصہ ہے نماز کا اتمام جو ہے نماز کا بدردہ تمام ادا کیے جانے کا حصہ ہے کہ تمہاری صف سیدھی ہو تو اس کے اندر پرفیکشن آتی ہے تو یہ ایک تو مینہ یہ ہے کہ عمرہ اور حج کرو تو اس کو خوب کرو وہ جو پیچھے احسن کا مینہ ہے وہ اسی کے اندر چلا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سرے لگانا تمام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ حج تو خیر ہے ہی فرض ہے عمرہ بھی بعض لوگوں کے نظیق ایک بار عمرہ کرنا فرض ہے وہ حج کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی حج یا عمرہ وہ فرض نہیں ہے حج تو ایک بار فرض ہے تو اگر آپ نے کر بھی لیا ہے تو پھر کر رہے ہیں تو اگر جب تک آپ نے شروع نہیں کیا تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے شروع کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے اس لیقے سے یہ نفلی نماز شروع نہیں کی تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کر لی ہے کیا خیال ہے یہ رکو میں مسئل نے چل چھوڑو پر کیا کرنا ہے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ عبادات جو نفلی بھی ہیں وہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کیلئے شروع کر لیں تو ان کو مکمل کرو روزے کے بارے میں یہ ہی آتا ہے کہ کوئی آدمی نفلی روزے سے ہے تو اس کو کہیں سے ولی میں کی دعوت ملی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ اس دن چھوڑ لیں اپنا روزہ توڑ لیں اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کریں اور وہ روزہ پھر کسی اور دن رکھ لیں کیونکہ اس نے عبادت شروع کر لی تھی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے اچھا اس کے بعد کہا کہ اگر تم لوگ راستے میں روک لیے جاؤ جیسا کہ مسلمان ایک بار عمرے کی نیت سے جب نکلے تھے حضیبیہ کا واقعہ سننے ہی ہوگا تو اگر تمہیں روک لیا جاتا ہے تو تم پہنچ نہیں پاتے تو پھر اس کا یہ ہے کہ ایک قربانی جہاں تک پہنچ پاتے ہو وہاں پر ہی ایک قربانی کر دو اللہ کے راستے میں اور واپس سے لے جاؤ پھر اس کو بھی اگلے سال کرنا عمرہ قضاء تو حضیبیہ پہ جب رسول اللہ گئے تھے کفار نے نہیں کرنے دیا تھا تو پھر اگلے سال عمرہ قضاء اس کو کہا گیا کہ وہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی یہ ہے کہ جب آپ نے شروع کر لیا اور اگر آپ پورا نہیں بھی کر پائے تو اس سال تو آپ قربانی نہیں کر دیں مگر اس کو سرے پہنچائیں اگلے سال یہاں مقدس جگہ پر جا کر خدا کو وہاں پانا اور یعنی اللہ تعالی ہر جگہ سے سنتا ہے پیچھے ہم دیکھائے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبِ اس سے پیچھے ہم یہ دیکھائے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْتِقُ وَالْمَغْرِفَ اَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو ایک یہ جو یونیورسالٹی ہے یہ بھی اپنے جگہ پر ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب تک آپ مکہ کے اندر خانہیں خدا کے اندر نہیں پہنچتے تو آپ کیسے وہ کریں یعنی ایک بندہ ساری عمر نہ پہنچے تو اس کی بہت ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اتصال کے بغیر گزرے اللہ تعالیٰ سے مناجات نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ سے لونہ لگائے اللہ تعالیٰ کو پکارے نہ اس کی تسبیح نہ کرے اس کے ساتھ اپنی ساتھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ گزارے تو ظاہر ہے یہ درست نہیں تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ بھی ایک جو ہے نا عبادت اور بندگی اور تحبد اور گریہ زاری اور خدا کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑانا خدا کے آگے اپنی عبدیت کا اظہار یہ رکھا گیا ہے اچھا لیکن اس کے بعد جو ہے مگر یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اتنا ہی کھلا رکھا گیا ہو اس میں پھر کچھ خصوصی اوقات وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تخصیص جو ہے بعض اوقات کے ساتھ کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت سنتا ہے لیکن اگر کہیں تم رات کے آخری پہر میں اٹھو جب پوری دنیا میں اس سے ناٹا چھایا ہے اور لوگ خوب خراتے لے رہے ہیں اس وقت اٹھ کر خدا کو پکارو تو زیادہ سنتا ہے تو یہ کیا ہوا کہ بعض اوقات کی تخصیص کر دی گئی ہے کہ یہ خدا کے ہاں قرب پانے کے خصوصی اوقات ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوقات سب ویسے برابر ہیں ان کو اگر تخصیص کرے گا تو اللہ کرے گا باہدہ وے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کی تخصیص کر دے کہ آج ہمارے پیر صاحب پیدا ہوئے تھے تو آج کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں ہے جو زمان زمانہ وقت اس پر کوئی ایسا ڈاٹ لگا دے کہ یہ خصوصی وقت ہے یہ اللہ خود کرے گا اپنے رسول کے ذریعے بتائے گا اسی طریقے سے جو مقامات ہیں جو مکان ہے زمان یا مکان تو مکان بھی جو ہے وہ سب کا سب برابر ہے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ میرا شہر ہے یہ میری جنم بھومی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے چلو چلو اجمیر شریف او خدا یا کوئی نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے سوائے البتہ ایسے مقامات کے جس کو اللہ برکت دے دے اچھا ان کا قصد کرنا ان کی اس جگہ جانے کی تمنا کرنا اور اس کے لئے بیچین ہونا کہ اس جگہ پر خدا خصوصی طور پر سنتا ہے تو یہ جو ہے نا تخصیص جو ہے تخصیص میں البتہ عبادت کا پھر ایک خصوصی لطف ہے ٹھیک ہے تو ایک عموم رکھ دیا گیا ہر وقت پکارو بھائی اس کو اور ہر جگہ پکارو خاص طور پر اس امت کے لئے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پانچ چیزوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں سے پہلے نبیوں سے جو ہے نا وہ ممیز کیا ہے خصوصی طور پر اس میں ایک کیا ذکر کیا کہ میری پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے پوری زمین سجدہ کا بنا دی گئی ہے اور پاک کرنے والی جو ہے نا وہ بنا دی گئی ہے مٹی اٹھاؤ تیمم کرو جو ہے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ یہاں تک بھی نہیں ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی خصوصی عبادت خانہ نہیں ملتا تو جی میں کیا کروں تو آپ عبادت خانہ ملتا ہے تو اس کے خصوصی مساجد پوری روح زمین پر ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احب البلاد اللہ شہروں کے جو سب سے پسندیدہ حصے اللہ تعالیٰ کو جو ہیں وہ کیا ہیں مساجد تو بستیوں کے جو سجدہ گاہیں ہیں تو ان کی وہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہیں اور فرمایا کہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ کو بستیوں کے سب سے ناپسندیدہ حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کیا ہیں بھلا کیا بتایا کیا بتایا بستیوں کے بازار بستیوں کے بازار مدینہ میں بات ہو رہی ہے نا تو تھیٹر تو نہیں تھے نا وہاں پہ ٹھیک ہے سینما تو مدینہ میں کہیں نہیں تھے نا تو جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ناپسندیدہ جگہ ہو سکتی ہے مسلمان سسائیٹی میں وہ بازار ہی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بازاروں میں کیونکہ بہرحال ایک یعنی دنیا کی طلب اور دنیا کی دوڑ اور جناب وہ پیسہ اور پھر منافع کرنے یعنی اس میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ مساجد میں پائی جاتی ہے تو سب سے ناپسندیدہ جگہیں تو ناپسندیدہ جگہیں حالانکہ حلال ہے بازار میں جانا کوئی برا کام نہیں ہے بلکہ اگر آپ رزق حلال کیلئے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر آپ کو عجر بھی ملتا ہے تو ظاہر ہے جو باقی جو جگہیں ہیں جو ہمیں انگریز بہادر نے لا کر دی ہیں اور اب باقیدہ وہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہے بلکہ جی کہتے ہیں یہ تو کلچر کا حصہ ہے بلکہ کلچر ہے ہی تصور کیا آپ نے کبھی جب بھی کلچر کا تصور آئے گا تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ رقص کلچر جب اگر بی بی کو رقص کر رہی یہ کلچر ہوتا ہے یہ تو خیر چیز ہی اور دی ہے نا جو ہمیں ہمارے دشمن نے دی ہے تو اس وجہ سے کچھ جہاں اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی ہو اس کی اب یہ جو ہے نا حج جو ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حج جو ہے نا کلائمٹ سے یہ زمان کے لحاظ سے بھی تخصیص ہے اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا آپ کہا جا رہا ہے کہ الحج اشعر معلومات کہ حج جو ہے نا معلوم مہینے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جب بھی جائیں کہیں چلیں حج کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے بلکہ اشعر معلومات مخصوص مہینے ہیں مخصوص اوقات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی صورت میں آپ کو باریاب کرتے ہیں تو اچھا تو یہ زمان کے لحاظ سے تخصیص ہوگی اللہ تعالیٰ نے خصوص ہی اس کی رب العبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے بارے مثلا کہا اعظم ال ایام عند اللہ یوم النحر جو ہے یہ جو دس ماہ دن ہوتا ہے دل حج کا کہا کہ یہ عظیم ترین دن جو ہے وہ ہے اچھا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو یوم عرفہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کی گردنے جو ہے وہ آزاد کرتا ہے دوزخ سے تو اچھا جہاں تک جگہ کی بات ہے تو مکان کی تخصیص بھی ہو گئے تو اس وجہ سے ایسی جگہوں پر جانا اور منت ماننا ایسی جگہوں پر جانے کے لیے اس سفر کے ایک ایک قدم کو مبارک جاننا اور اس کے اس میں چلنے کے اندر ہی عبادت کے ہزاروں ننگ انسان پر آنا کہ جی یہ چلا جا رہا ہے اس خاص جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندے کو پسند کرتا ہے وہاں پر خصوصی طور پر باریاب کرتا ہے خصوصی طور پر اپنے بندوں کی وہاں پر سنتا ہے وہاں خصوصی طور پر مغفرت کرتا ہے وہاں بخشش خاص طور پر ادرتی ہے وہاں پر برکت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خصوصی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر حاصل ہوتی ہے انسان کو اس دکھا پر جا کر تو اس کا قصد کرنا ہی جو ہے نا وہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے تو حج جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو ارکان اسلام میں سے آخری ہے پانچ بار رکن ہے یہاں تک کہ حضرت علی نے جب مسلمانوں کو تقویم یہ جو کیلنڈر بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی زندگی بہت بڑھ گئی تھی بڑے مسلمانوں کے جو ہے وہ ٹرانزیکشن وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ ہو گئے تھے تو ضرورت تھی کہ جی اب مسلمانوں کے ایک کیلنڈر بھی ہو تو اس میں یہی سوال اٹھا کے بھی کس محنے سے شروع کیا جائے یعنی اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا کہ عربوں کے ہاں کو بہت تیہ شدہ کہ جی یہ محنہ پہلے بارہ محنوں کے نام تو تھے بارہ محنے چلتے تھے مگر کون سے محنے سے شروع ہو یہ کوئی خاص وہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے حج کا مہینہ حج جو ہے اسلام کا پانچوں رکن ہے اس پر ارکان اسلام مکمل ہو جاتے ہیں تو ذلحجہ کو آخری شہر آخری مہینہ بنا دو تو اس وجہ سے محرم کو پھر پہلا مہینہ قرار دیا گیا کہ یہاں پر جو ہے عبادات کا وہ حج پر جا کر ہو جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے آپ یہ تو ہے نا کہ ویسے ارکان اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ اسلام حج پانچوں رکن ہے اتفاق یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کلائمیکس ہے وہ حج ہی ہے یعنی نماز جو ہے بہت پہلے کر دی گئی زکاة بھی شروع کر دی گئی روزہ بھی مدینہ کے تقریبا شروع میں ہی ہو گیا اور جہاد بھی جو ہے وہ ہو گیا وگر یہ چیز بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ اسلام اسلامی امت جو ہے وہ اس کا ایک خاصا بڑا جو ہے نا وہ ایک وجود قائم کروا لیا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عمل ایک بڑی سطح پر ججرہ عرب میں کھڑا ہو گیا شرک کو مٹانے کا عمل بہت آگے تک پہنچ گیا تو پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ بھی ہو گیا تو آپ نے حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد بھی اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر نہیں گئے تو گویا یہ تھا کہ اس چیز کو بالکل آخر کے لیے مؤخر کیا جا رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاد سے کچھ ہی مہینے پہلے یہ حجت الودا ہے وہ ادا فرمایا اچھا تو اب یہاں پہ جو ہے یہ کچھ مخصوص ادائیں اور مخصوص افعال جو ہیں حج کے اندر وہ مشروع ٹھہرائے گئے ہیں اب مثلا یہ ہے کہ بال جو ہے نا وہ انسان نے بال نہیں کٹوانے جیسے ہی آپ نے حج کی کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور مقات میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ مقات میں داخل ہونے کے بعد آپ پر حرام ہو گیا ہے کہ اب آپ اپنے ناخن کٹیں اپنے بال کٹیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی بات سیدھیں جو ہے نا وہ اب یہ منت ماننے کا ایک مینا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مشرق ہیں یہ اپنے بعض کسی دیوی کے لیے بدھ کے لیے یہ وہ بال نہیں کٹتے یہ بالوں کی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بدھی رکھ لیتے ہیں یہ کس کے نام کی ہے یہ پیر کے نام کی ہے اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہوئے کوئی بندہ دوسرا بھی مداکن بھی وہ کہتا ہے نا کہ لو میں کٹ دوں وہ کہتا ہے یہ گناہ ہو جائے گا تو یہ اس کے اندر جو ہے نا تابد کا کسی کا ہونا آپ یہ اصل میں ایک ایک ایکسپریشن ہوتا ہے آپ کسی کے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے بالوں کو جو ہے نا اس وقت بلکل نہیں چھیڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کسی کی حرمت ہے کسی کا حق ہو گیا ہے تو یہ عبادت کے کئی سرے مینے ہیں جو لوگ اپنے باطل معبودوں کیلئے رکھتے تھے تو حج کے اندر یہ عبادت کا ایک باقیدہ مینہ ہے کہ آپ اپنے بال جو ہیں وہ نہیں کٹیں گے اور البتہ جب آپ وہاں پر کر لیں گے وہ شاعر ادا کر لیں گے تو پھر وہاں پر یہ بال اتروانا بزارت خود جو ہے نا یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہو جائے گا نظر ماننا چڑھاوا چڑھانا یہ جو ایک مخصوص قسم کا انداز ہوتا ہے اپنے معبود پر نشاور ہونے کا تو اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے لیکن کہاں کہ اگر ایسا ہے کہ بھی تمہیں کوئی تکلیف ہے وہ اسلام جو ہے وہ البتہ کوئی ایسا آہنی قسم کا لوہے کا فلادی قسم کا کوئی احکام بھی نہیں دیتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر تمہیں بھی کوئی تکلیف ہے کوئی تمہارا طبی مسئلہ ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی تکلیف ہے سر میں تو اس میں جو ہے نا پھر تم ایسے کرو کہ تمہیں اس کا ایک ہلکا سا جو ہے وہ دینا ہوگا کفارہ دینا ہوگا یا روزوں کی صورت میں آہ یا صدق تین روزے آپ کو آپ رکھ لیں یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں آہ یا پھر جو ہے ایک جانور قربانی کا وہ چڑھاوا آپ جا کر چڑھا دیجئے اللہ خانہ کعبہ پر آہ اچھا تو جہاں آمن کی حالت میں جس بندے نے اپنے سفر حج کے دوران ہی آپ نے عمرہ بھی کیا اس کو کہتے ہیں حج تمتو تمتو کا حج یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ نے یہ تو حج کی کی لیکن اسی کے اندر آپ نے عمرہ بھی کر لیا تو اس چیز کو حج تمتو کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لے لینا تو اس میں آپ نے فائدہ لیا ہے تو جو بندہ حج تمتو کرتا ہے اس نے کیونکہ ایک فائدہ لیا ہے تو اس پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے ایک ذمہ داری اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک قربان ہی کرے گا یہ نہیں ہے کہ جو بھی شخص حج کرتا ہے اس پر قربان نہیں ضروری ہے ایسا نہیں ہے بلکہ زیادہ لوگ کیونکہ جاتے ہیں تو وہ ساتھ میں عمرہ کرتے ہیں اس وجہ سے وہ انہوں نے ایک ہی سفر میں ویسے یہ تھا کہ عمرے کے لیے آپ حج کے لیے آپ الگ سفر کریں لیکن یہ ہے کہ آپ ایک ہی اس میں کر لیتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو زیادہ مستحسن ٹھہرایا ہے آپ نے جب حجت الودا کیا تو صحابہ سے کہا کہ جس نے پہلے کوئی نیت کی ہوئی بھی تھی تو وہ اپنی نیت بدل لے اور وہ حج تمتو کر لے وہ عمرہ کرے عمرہ کرنے کے بعد وہ حالت احرام سے باہر آ جائے جسے ہم احرام کھول دینا کہتے ہیں تو احرام وہ کھول دے احرام کھولنے کے بعد ہی آدمی کے لیے اجائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے جنسی مباشرت کا تو وہ رکھے فرمایا کہ تم یہ کرو اور جب یہ متربیہ ہو آٹھ دلحجہ کو جب آپ نکلتے ہیں مینہ کی طرف کو تو اس دن دوبارہ پھر آپ حالت احرام میں بہی سے مکہ سے ہی آپ احرام باندھ کر تو حج کے لیے نکل جاتے ہیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور اس مواقع سے زیادہ فائدہ لینا مگر یہ ہے کہ اس میں آپ کوئی قربانی دینا ہوتی تو قربانی کس حج پہ ہے حج تمتو جو آدمی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ جس آدمی کو مثلا استطاعت نہ ہو یا ویسے ملے نہ اس کو کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر اتنے جانور آپ کو نہیں ملے یا یہ ہے کہ کسی کو استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک جانور کرے تو اس کے لیے کیا ہے وہ یہ کرے کہ تین دن کے روزے تو وہیں پر رکھے اور باقی سات دن کے روزے جب وہ اپنے گھر واپس آئے گا تو اس وقت رکھے تو پورے یہ دست ہو جائیں گے تو کیا ملا کہتے ہیں اس وقت سے کہا کہ آپ کو جو پورا جو قربانی کا ثواب ہے وہ ان دست روزوں کی صورت میں مل جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکہ کے رہائشی نہیں ہیں اچھا یہاں پر جو ہے تقوی کی پھر ایک بار نصیحت کی گئی ہے کیونکہ یہ سارا عمل جو ہے یہ کوئی عرب فیسٹیبل نہیں ہے گو یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا اشارہ آگے آ رہا ہے عربوں نے اس کو ایک لوک میلہ بنا لیا ہوا تھا باو جیس کی اصل یہ تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دیئے ہوئے سکھائے ہوئے مناسق تھے جو عربوں کے اندر قائم تھے اور اس موسم حج کی حرمت اس خانہ کعبہ کی عظمت اور حرمت یہ عربوں کے بہت جو مرکزی ترین عقائد تھے ان کے اندر یہ تھا خانہ کعبہ کی حرمت عربوں کی گھٹی میں پڑھی ہوئی تھی جس کو اسلام نے نہائیت مستحسن جو ہے وہ ٹھہرایا اور بلکہ اس پر جو ہے وہ کچھ اضافہ ہی کیا اچھا لیکن یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ جو ہے وہ خاصی حد تک جو ہے وہ ایک قومی دن ایک جو میلہ آپ کو پتا ہے بڑی بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا اکٹ ہوتا ہے انسانوں کا اور جب اتنا بڑا جہاں پر اکٹ ہوتا ہو تو عربوں کی تمام کی تمام جو کلچرل ایکٹیوٹی تھی وہ حج کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی یہ سوق عقاز ایک میلہ ہوتا تھا اس کو سوق عقاز کہتے تھے تو وہ حج کے فوراں بعد جو ہے وہ لگ جاتا تھا تو جناب وہاں پہ کیونکہ اتنا سارا خریدار آیا ہوا ہے اتنے سارے لوگ وہ آئے ہوئے ہیں تو بہت سارے تو یہاں پر آپ ٹھیک ہے کہ جی جائیں گے تو تواب بھی کریں گے یہ نیکی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ساتھ جو ہے نا وہ شغل ملا بھی بہت سارا ہوگا تو کچھ چیزیں وہ خریدنے کو مل جائیں گی سیلیں لگی ہوتی ہیں سسی مل جاتی ہیں خصوصی مال مل جاتا ہے جو عام دنوں میں کہیں نہیں ملتا بڑی بڑی دور کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر آئی ہوئی ہوں گی تو ہم وہ لے لیں گے پھر یہ صرف وہ سوق اس پینے میں سوق نہیں ہوتا تھا کہ یہ بہت وہاں پر خرید و فروخت ہوتی تھی بلکہ یہاں جو ہے وہ شائری کے جو ہے وہ لگتے تھے دور چلتے تھے جو کہتے ہیں کہ پورے سال میں جو ہے اگر کسی سب سے اچھی شائری کا کوئی پیس اس سے ہو گیا ہے تو اس کو دبا لیتا تھا کہ بھئی یہ ابھی نہیں کھولنا اس کو تو سوق اوقاز میں چلیں گے وہاں پڑھیں گے یہ تو وہ جو سب سے اچھا کلام ہوتا تھا تو اس کو سوق اوقاز کے لیے بچا لیا جاتا تھا یہ جو ایتھلیٹ اور پہلوان وغیرہ جو ہیں یہ پورا سال جو ہے نا یہ عربوں کے اولمپکس ہوتے تھے مریادی طور پر تو پورا سال جو ہے نا وہ پہلوان جو ہیں اور دوڑنے والے اور گھوڑ سوار اور وہ جو نیز آباز یہ سب پورا مہین سال جو ہے نا وہ تیاری کر رہے ہیں سوق اوقاز کے لیے کہ اس بار جو ہے نا ونر کون ہوگا تو اس وجہ سے اور بندہ جو ہے اس پورے موظم کا انتظار کر رہے تو جب اتنا سارا کچھ ہو جانا ہے تو پھر حج میں خصوصی عبادت کی نیت کون کرے وہ تو خاصی مشکل ہے تو آپ کو خاص اور پر وہ کرنی بڑتی ہے تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی تجارتی ایکٹیویٹی بھی ہو گئی تھی اور ایک بہت بڑی ثقافتی کلچرل ایکٹیویٹی بھی بن گئی تھی تو کہا کہ یہاں جو ہے نا تقوی کہا کہ یہ دراصل حج جو ہے خصوصی طور پر اور بلکہ کلائمکس کے طور پر تعبد بندگی خشیت خود آگے آگے دھیمہ پڑ جانا اور اللہ تعالیٰ کو خصوصی طور پر جو ہے نا وہ پکارنا یہ مخصوص ایام اس چیز کے لیے ہیں کہ جہاں تمہاری عبادت کو بہت ترقی کرنی ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ اصل میں تقوی کے لیے تو وہ جو چیزیں جو تم نے یہ صدیوں کے اس عمل میں وہ بنا لی ہوئی ہیں اور زیادہ لوگوں کا تو تو اس کو چھوڑو اس سے نکل کر تو اس کو خاص عبادت کے جو ہے نا کی صورت دو تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار جو ہے نا تقوی تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھانا اور حیبت کو تو یہ چیز یہاں پر آ رہی ہے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت صدا والا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی حیبت اور جو ایک جس حسی سے ڈر آ جاتا ہے وہ حیثیت اللہ تعالیٰ کی اچھا یہ جو ہے حج کے مخصوص مہینے ہیں یہ جو بات آ رہی ہے پہلے ہم لی کر چکے ہیں کون سے مہینے ہیں حج کے ویسے یہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیونکہ یہ ملتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے ایک ہے اشور حرم یہ تھوڑی در پہلے جو ہے نا الشہر الحرام بشہر الحرام گزرا ہے ٹھیک ہے تو حرام مہینے ہیں اور ایک حج کے مہینے ہیں اچھا یہ جو اس میں جو ہے نا تھوڑا سا فرق ہے یہ ملتے ہیں دو مہینے جو ہے نا سانجیں وہ حرام مہینے بھی ہیں اور وہ حج کے مہینے بھی ہیں اور دو مہینے جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں تو یہ زیادہ لوگ ان کو محصول کرتے ہیں تو حرام مہینے تو یہ ہیں کہ دلقادہ یعنی حج کو آپ سینٹر میں رکھ لیں تو حج سے پہلے کا ایک مہینہ دلقادہ پھر حج کا مہینہ دلحجہ اور پھر حج کے بعد کا اپنے واپس بھی تو جانا ہے نا ٹھیک ہے تو عربوں کے ہاں ماردھار وہ جو ہے خونڈے بغیرہ جس کے بغیرہ رب رہتے ہی نہیں تھے تو وہ اس کو روکنا ہے تو حج تو آپ سینٹر میں رکھ دیا تو حج سے ایک مہینہ پہلے پھر حج کا مہینہ اور ایک حج کے بعد کا یعنی محرم اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سال کے دوران پھر ایک بریک لینی ٹھیک ہے تو وہ رجب کا مہینہ تو یہ ہوگئے ہم اشور حرم حج کے مہینے کون سے ہیں کہ جس میں اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو وہ ویلڈ ہوگا یعنی مثلا اگر آدمی نے ابھی سے باندھ لیا ہے احرام حج کا تو کیا وہ ویلڈ ہوگا ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا تو حج کے مہینے کون سے ہیں وہ ہیں شوال یہ جو رمضان کے فوراں بات شروع ہوگا شوال میں اگر کوئی بندہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے اور پھر جا کر وہ خانہ کابہ میں بیٹھ جاتا ہے کہ جی حج آنا ہے تو میں اب حج کر کے واپس جاؤں گا تو وہ صحیح ہے تو شوال حرام مہینہ نہیں ہے ٹھیک ہے شوال جو ہے وہ حرام مہینہ نہیں ہے لیکن حج کا مہینہ ہے تو شوال ذلقادہ اور ذلحجہ اب محرم تو حج کا مہینہ نہیں نہیں ہو سکتا تو محرم حرام مہینہ ضرور ہے لیکن حج کا مہینہ نہیں ہے کیونکہ حج ختم ہو چکا ہے ذلحجہ میں تو اس وجہ سے یہ تین مہینے جو ہیں اس کو یہ اشور حج کہا گیا ہے اشور معلومات تو یہ جو کر لے تو پھر یہ کیونکہ مخصوص عبادت ہے اس میں نہ تو جو ہے کوئی برائی کا کام کرنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ فس کو فجور کرنا ہے اور نہ کوئی لڑائی دنگا حج کے دوران کرنا ہے یہ ویسے اس کی تاقید روزے کے درمیان بھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اگر تم سے لڑائی بھی کرے تو اس کو بھی میرا روزہ ہے اور کہا کہ روزے کے دوران بھی تو عبادتوں کو خصوصی طور پر انسانی نفس کو صدھانے کیونکہ انسانی نفس کے اندر ایک درندہ بھی بیٹھا ہے ایک بیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جو تکبر کرتا ہے جو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کوئی چیز پڑی ہے جانور جو ہے وہ یہ سوڑی دیکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کا حقہ ہے تو وہ آ کے اس کو اچھک لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو ہے کہ یہ حقوق حقوق کا تصور یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا شعور دیا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کی عزت کرنا احترام کرنا غصہ بھی آ جائے تو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پھر بھی انسانوں کی عزت احترام ان کی عاب روح اس کا ادراک کرنا یہ سارے کا سارا یہ عبادت ہے اس کے آخر میں ہم باقیدہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹر بھی پھر بتائی ہیں دو انسانی دو کردار ہیں جو کہ وجود میں آتے ہیں ایک وہ کیریکٹر ہے جو عبادت کا تراشا ہوا کیریکٹر ہے پھر وہ چلنے پھرنے میں بھی پہچانا جاتا ہے وہ ایک جو ہے نا وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ٹھپا لگا ہوا جس پر عبادت نے اپنے نشانات جو ہے نا وہ ثبت کر دیئے ہوئے ہیں تو وہ ایسا دب گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی میں کہ آلہ ترین رویہ جو ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں تو یہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ عبادت جو ہے وہ محض کوئی ایک مکان کی عمل ہے جائیے اور نواز پڑھ لیجئے تو عبادت شیپ نہیں کرتی آپ کے کریکٹر کو آپ کے رویہ سب سے نادان اور جاہل آدمی ہے عبادت کے معانی سے عبادت جو ہے وہ باقاعدہ نفس کو شیپ کرتی ہے باقاعدہ نفس کو ایک ساخ دیتی ہے آپ کے تمام رویہوں کو تمام تصرفات کو تو روزہ کے دوران بھی آپ نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ عقید ہوئی ہے کہ آپ نے زبان کو یوں سنبھالنا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کو روکنا ہے آپ نے اپنے رویہ کو کنٹرول میرانا ہے آلہ ترین رویہ آپ سے ظاہر ہونے چاہیے عبادت روزہ کے دوران بھی اور یہ جو عبادت حج ہے اس میں تو ویسے انٹریکشن بھی بہت ہے نا اتنا انسانوں کا جو ہوتا ہے یہ بندی کو حیرانی ہوتی ہے کہ کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے سب آپ کو ہوتا ہے یہ جو ہمارا جو تھرڈ ورڈ ہے خاص طور پر ان کے ہاں حج کا سب سے بڑا رکن کیا ہے یہ ہمارا جو تھرڈ ورڈ ہے ان کے خیال میں سب سے بڑا حج کا بڑا رکن جو ہے نا وہ کسی نہ کسی انداز میں حجرِ حسود کو جو ہے نا وہ پوستہ دینا مطلب ہے حالانکہ وہ رش ہے تو اللہ نے فرض ہی نہیں رکھا ہوا بھائی مسلمان کی حرمت جو ہے مسلمان کو دھکا دینا مسلمان کو دھکا دینا کسی بھی جگہ حرام ہے مسلمان ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا حرمت ہو گئی ہے اس کے جان مال آبرو اس کی جو ہے نا ایک ایک بال جو ہے نا سلامت ہو گیا ہے کیونکہ یہ آپ کے دین میں آیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ مانتا ہے مسلمان کو دھکا دینا کجا یہ کہ حج میں مسلمان کو دھکا بھی کوئی ایسا ایسی دھکم پیل اس کے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حجر احساس کو حد لگانا ہے میں کیا کروں تو بھی اس کے علاوہ تو ہوتے نہیں تو کشتی جیسی کشتی مطلب ہے وہ حد دو جاتی ہے تو ان کا خیال ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی صورت میں بلکل رکھا ہی نہیں جتنی دور سے جہاں بلکل آپ کو ایک دوسرے پہ جو ہے نا وہ دھکے نہ دینے پڑے وہاں سے آپ اشہاد کے اشارے سے کر کے تو آپ چلے جائیے یہ بلکل رکن تو کیا یہ فرض سک اس صورت میں نہیں رہ جاتا ٹھیک ہے تو فرض بیسے اگر ہوگا تو وہ اگر آپ کو گنجائش ملے تو آپ کو بتا ہے گنجائش وہاں اس وقت کیا ہوتی لیکن یہ ہے کہ ان کا خیال یہی ہے کہ جی وہ بس یہی جید ہے ہم نے یہ دیکھا یہ زیادہ در جو ہوتے ہیں نا عجمی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور بلکہ حج سے بیڑا ہی کرک ہو گیا خانہ ہی خراب ہو گیا کچھ بھی نہ کرنے کیا گئے تھے تمہیں یار میں حج کرنے کیا تھا تو وہ تو کر کے نہیں ہے تو یہ کچھ ملے میں جہالت میں تھے تو حج میں جو بہت بڑی عبادت حج کے اندر رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر جدال فسوق اور یہ جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیشنا آنا تو یہ چیز اس کو بہت رکھا گیا اور اس میں جتنی تم خیر کے کام کر لوگے وَمَا تَفْعَلُوا مَنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ اس کو مطلب ہے کہ حج جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو حج ایک فریم ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے مخصوص دن میں جا کر منا میں چلے جانا ہے چلے جانا ہے تو مطلب ہے کہ ویسے اگر آپ نے وہ فقی طور پر دیکھنا ہو تو آپ جا کر منا میں بیٹھے رہیے ٹھیک ہے تو ظاہرہ نماز فرضہ نہیں وہ تو آپ کو پڑھنی پڑھے گی تو اگلے دن جو ہے وہ آپ خرامہ خرامہ چلے جائے یہ عرفات ٹھیک ہے شام کو جو ہے وہ الٹے پیر لوٹ آئیے ادھر آپ مضلوہ آجائے تو یوں جائیے یوں واپس آئیے آپ کا حج ہو جاتا ہے تو ویسے تو یہ ہے یہ ایک فریم ہے اس فریم کے اندر منا میں جا کر جو ہے وہ عبادت کا رنگ ٹھیکا کرنا خدا کو پانا زور لگا دینا کہ بھی یہی موقع ہے ان ایام اور ان جگہوں کا کوتو پا لینا مطلب ہے کہ کوئی قسمت کی بات ہے یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دوارہ موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ منا میں مسجد خیف ہے مثلا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مسجد خیف میں ستر نبیوں نے سجدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تصور کہلے ستر اللہ کے نبیوں نے ایک جگہ پر سجدہ کیا ہوا ہے تو بھلا وہاں پر کیا حالت ہونے چاہیے بندے کی تو یعنی نیکی پھوٹ پھوٹ کر نکلنی چاہیے تضرر گریہ ذاری اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور آخری درجہ کا اخلاص انسان کی توجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف تو کہا کہ اصل وہاں پر یہ ہے کہ جتنی خیر کر لو تو جہاں تک تو ہیں حج کے اعمال وہ تو ان کے حیثیت تو ایک فریم کی ہے اس فریم کے اندر کتنا آپ نے رنگ بھرنا ہے تعبود کا بندگی کا یہ تمہارا کام ہے جتنا کر لو جما تفعلو من خیر یعلم اللہ و تزودو اور حج کو نکلنے کے وقت جو ہے نا وہ زاد راہ بھی ضرور لیا کرو تفاصل میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پر یمن کے لوگ جو ہیں وہ حج کو نکلتے تو کچھ ساتھ نہ اٹھاتے اور اس کو افضل جانتے کہتے ہیں جب خدا کے راستے میں خدا کلائے گا تو یہ توقع کے منافی ہے کہ آپ جو نا وہ روٹیاں اٹھا رہے ہیں چاول آپ نے دالیں اٹھائی ہیں زمانہ تو وہ تھا نا یہ تو نہیں کہ آپ نے وہ فلائٹ جو ہے نا وہ ایک لمحے ویڈنا ہے اور وہ ایر ہوسٹس نے جو ہے نا وہ آپ کو سرب کرنا ہے تو وہ تو زمانہ نہیں تھا تو آپ کے بڑے بڑے دن بڑے بڑے ہفتے لگ جاتے تھے سفر کے دوران تو اس میں جو ہے وہ آپ نے تمام ضرورت کی چیزیں ساتھ اٹھائی ہوئی ہیں یہ آٹا دالیں یہ وہ مسالے وغیرہ دوسرا کچھ اور بھی یا یہ ہے کہ اگر راستے میں کچھ جگہ پہ آپ کو کھانا مل جاتا ہے تو کم حتم آپ نے پیسے اٹھائی ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے ہاں یہ تھا کہ یہ ایک خاص عبادت کا عمل ہے اور یہ توقل چاہتا ہے تو آپ یہ جو ہے نا بے یقینی والی بات ہے اور ضعیف الاتقادی ہو جائے گی آپ کی کہ اگر آپ نے جو ہے نا وہ مادی اشیاء ساتھ اٹھا لیں تو آپ نکل جائیے پھر دیکھئے راستے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کھلاتا ہے کھلانا کیسے مانگتے بھر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چلیں ہاں جی ہیں یار ان کو کھلاو کچھ تو ٹھیک ہے اگر کوئی کھلا دے تو چلیں جی کھا لیں ہم لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اپنا زادرہ اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ بیلنس اسلام نے کیسے رکھا ہوا ہے روحانیت کے مابین اور مادیت کے مابین مادیت کا لخص ہمارے ہاں جو ہے نا ہم زیادہ تر ایک منفی سنس میں بولا جاتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس سنس میں نہیں بولنے ہیں لیکن مادیت اس مینے میں کہ روپیہ پیسہ ضروریات یہ جو آپ نے کھانا پینا کپڑا وغیرہ سواری ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا یہ اگر مادی اشیاء ہیں تو ان چیزوں کو اسلام نے ہرگز نظر انداز نہیں کیا بلکہ ان کی یہ زادہ راہ جو ہے وہ ساتھ اٹھا لو اور بہتین زادہ راہ البتہ جو ہے وہ تقویٰ ہے بعضوں نے یہ بھی کیا ہے یہ تقویٰ سے مراد یہاں پر جو ہے نا وہ ظلیل ہونے سے بچنا ہے بعض مفسرین اس کی بھی کیا اور وہ کہتے ہیں اس سیاق میں یہ زیادہ پھر بیٹھتا ہے کہ بھی یہ راستے میں تم جو لوگوں سے پھر مانگتے ہو تو یہ ظلیل ہوتے ہو لوگوں کے رحم و کرم پر ہونا یہ تقویٰ کے منافی ہے وہ تو یہ سمجھ دیں کہ یہ مادی چیزوں کا بندوبست کرنا تقویٰ کے منافی ہو کہتے ہیں نہیں لوگوں کے رحم و کرم پر ہونا تقویٰ کے منافی ہے تو سب سے جو ہے نا وہ اپنی عزت نفس کو بچانا اور محض خدا کا حاجت مند رہنا اور خدا نے جو تمہیں دیا ہوا ہے وہ ساتھ اٹھانا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ سے مراد یہاں پر جو ہے نا وہ ضلیل ہونے سے اور لوگوں پر قدرہ مکرم پر ہونے سے بچنا ہے دوبارہ پھر تعقید کی جاری ہے وہ تقویٰ اے اقل مندو مجھ سے ڈر جاؤ مجھ سے ڈر کر رہو تو حج کا خصوصی سبق جو ہے وہ تقویٰ ہے حج کے ایام میں خصوصی محنت جو ہے وہ ایک متقی انسان بن کر لوٹنے کی ہے میرا خیال ہے یہاں پر آج